بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں بسے میرے بھائی بھائی خوبی سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی اس وقت تمام مساجد بند ہیں ہر طرح کی نماز کے لیے یوم الجمعہ کے لیے بھی ماں سوائے دو مساجد کے جن میں محجد نبوی ہے اور حرم المقی ہے تو سعودی عرب کی تمام مساجد میں کیا عید النماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی یا گھروں پر پڑھی جائے گی یا اس جگہ پر پڑھی جائے گی جو سعودی گورنمٹ نے عید گہ کے نام سے جگہ مقصود کی ہوتی ہیں آپ میں سے جو سعودی عرب میں میرے دوست اخباب موجود ہیں بہت سونے وہاں پر کبھی نہ کبھی عید نماز بھی پڑھی ہوگی جو مساجد سے علیدہ جگہ چھوڑی ہوتی ہے خاص کار عید کے لیے تو بھائی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈٹیل سے اس کے متعلق بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کسی بھی نقصان سے بچ سکیں جیسا کہ آپ بھائیوں کو پتا ہے تیس رمضان سے لے کر چار شوال تک پانچ دن عید کے مکمل کرفیو ہے سعودی عرب میں پورا سعودی عرب بند ہوگا ان پانچ دنوں میں آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے کسی امرجنسی کی صورت میں ہی نکل سکتے ہیں وہ بھی ہسپیٹل پٹرول سٹیشن گیس سٹیشن اور سپر مارکیٹ وغیرہ کے لیے میں آپ کو بھائی یہی صلاح دوں گا آپ کسی امرجنسی کی صورت میں ہی نکلیے گا ویسے گھر سے باہر نہیں نکلے گا آپ سب بھائیوں کو پتا ہے پانچ سے دس ہزار ریال جرمانہ کیے جائے گا تو عید کی نماز کے متعلق بھائی میں آپ کو یہاں ڈیٹیل بتا دوں مکہ شریف میں عید کی نماز بلکل پڑی جائے گی مدینہ شریف میں عید النماز بلکل پڑی جائے گی اور جیسا کہ پہلے وہاں نمازیں پڑی جاتی ہیں ویسے ہی پڑی جائیں گی ہو سکتا ہے کچھ افراد کا اضافہ ہو اور وہ ان کے مقصود افراد ہی ہوں گے جیسا کہ سعودی حضرات پہلے بھی موجود ہوتے ہیں اور ورکر حضرات اس کے علاوہ بحرین نے اعلان کیا ہے جی سب سے پہلے میں بحرین سے شروع کروں گا کہ مساجد میں تقبیریں دی جائیں گی عید نماز کی جیسا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی تقبیریں جی جاتی ہیں اس کے بعد دبائی نے بھی اعلان کیا ہے مساجد میں تقبیریں دی جائیں گی اللہ اکبر کی اور اس کے بعد قویت نے بھی اعلان کیا ہے مساجد میں تقبیریں دی جائیں گی اللہ اکبر اللہ اکبر کی نام سے جیسا کہ عید پر دی جاتی ہیں لیکن عید کی نماز مساجد میں نہیں پڑی جائے گی اس کے لئے آپ کو گھروں میں ٹھہرنا پڑے گا اب بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کی سعودی عرب میں بھائی اس سے پہلے ایسا کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا تھا کہ سعودی عرب کی مساجد میں کیا یہ تکبیریں دی جائیں گی نہیں دی جائیں گی عید المز پڑی جائے گی یا نہیں پڑی جائے گی یا کہیں اور پڑھ سکتے ہیں آپ اس کے متعلق آج سعودی اخبار کے مطابق اعلان کر دیا گیا ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر ابھی دیکھ رکھے ہیں جیسا تمام دوسرے عرب ممالک نے اعلان کیا ہے کہ تکبیر اللہ دی جائیں گی مساجد میں عید کی تو سعودی عرب کی تمام مساجد میں بھی تکبیریں دی جائیں گی اللہ اکبر اللہ اکبر عید کے لحاظ سے جو دی جاتی ہیں عید نماز سے پہلے اور عید نماز کے بعد الحمدللہ انشاءاللہ عید کا خطبہ بھی دیا جائے گا لیکن آپ مساجد میں جا کر عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے نہ کسی عید گاہ میں جا کر پڑھ سکتے ہیں بلکل کسی کے پیچھے بھی لگ کر یا تکبیریں سن کر مت جائیے گا مساجد میں باہر مرور شورتہ دوریت وغیرہ کھڑے ہوں گے وہ آپ کو پکڑیں گے پانچ ہزار ریال تو مسٹر گرامہ کریں گے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو اختیار کیجئے گا آپ ان مساجد میں مت جائیے گا عید نماز کے لیے بھی چاہے تکبیریں ہی کیوں نہ آپ سن لیں تو مساجد میں تکبیریں دی جائیں گی عید کا خطبہ دیے جائے گا ہو سکتا ہے دعا بھی کی جائے عید کی نماز کے بعد اور جو معزن ہوگا محجد میں وہی اور اس کے ساتھ دو چار افراد ہوں گے وہی عید کی نماز ادا کریں گے لیکن آپ کا گھر اگر محجد کے نزدیک ترین ہے دور بھی ہوگا تو آپ کو آواز سنائی دے گی آپ اس کی اللہ اکبر کے پیچھے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھر سے باہر بھائی بلکل مت نکلئے گا سعودی عرب میں ان پانچ دنوں میں بہت سخت کرفیو ہے کم از کم پانچ ہزار ریال جرمانہ ہے اس سے زیادہ دس ہزار بھی ہو سکتا ہے اگر آپ پانچ سے زائد افراد پکڑے گیا تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو وہ جیل میں بھی ڈالیں یا آپ کو آپ کے وطن کے لیے مقصود بنا دیں کہ آپ اپنے وطن بیج دیں آپ کو تو بلکل احتیاط کیجئے گا باقی عید نماز الحمدللہ ہوگی سعودی عرب کی مساجد میں اور وہ وہاں پر جیسا میں نے آپ کو بتا دیا دو چار پانچ افراد پڑھیں گے باقی آپ ان کے پیچھے اپنے گھروں میں پڑھیں گے بس یہ خیار رکھئے گا